ہیلو دوستو سواگت تھا آپ کا ایک بار فٹ سے ہماری چینل پر میں ہوں آپ کا دوست ساجد الوی دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے ایک بنے ہوئے نیک میں کیسے آپ سمپلی ایک راؤنڈ نیک کو بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری کمنٹس ایسی آتی ہے کہ جن لوگوں کو صرف فور صرف کولر سیکھنا ہے اور جن کو کولر لگانے میں پرولم آتی ہے تو یہاں پہ ہم نے سمپلی اپنی نیک کو بنا دیا ہے یہاں پہ ہم نے ایک وی partnership بنا ہے اور اب یہاں پہ آپ کو نیک کو لگانا بتائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو کولر لگانے سے پہلے آپ کو کولر کو یہاں پہ جو آپ کا حلے اگر سائز ہوتا ہے اس کو آپ کو ناپنا ہوگا تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم اپنے اس نیک کو ایسے پکڑیں گے اور جو آپ کا آگے کا اور پیچھے کا حلہ ہے اس کو ناپیں گے دھیان رہے ناپتے وقت آپ کو حلے کو بلکل بھی کھیچنا نہیں ہے نہیں تو آپ کا جو حلہ خیش جائے گا اور آپ پر کولا کی شیپ بگڑ سکتی ہے ہم یہاں پر انچی ٹیپ کو سا رکھیں گے اور اس کو آہستہ سے پکڑ کے ایسے ناپیں گے اس طریقے دیکھیں ہمارا یہاں پر پورا جو سائز ہے وہ یہاں پر ساڑھے ساتھ پلس ایک سوٹ ہے جب ایسے ڈبل کرتے ہیں تو ڈبل کرنے پر ہمارا جو پورا ماب آتا ہے وہ آتا ہے پندرہ انچ سو پندرہ انچ سو پندرہ انچ ہمارا یہاں پر یہ پورا سائز آیا ہے 15.25 انچ کا اب یہاں پر ہم اسی سائز کے اکورڈنگ کولا کٹنگ کریں گے تو کولا کٹنگ کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے ایک بکرم لیا ہے اس کو بکرم کم نے ایسے فول کر کے رکھا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں بکرم کے علاوہ کوئی ٹیٹروں یا پیسٹیں وغیرہ جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمیں سیمپلی ایک سرے لگائیں گے تاکہ آپ کا بکرم کھولے نہیں ایسے بنا رہے اور اس سے آپ کو کولا کٹنگ کرنے میں آسانی ہوگی تو یہ ہم نے ایک کچھ شلائے یہاں پر لگا دی ہے اب اس کے بعد میں آپ کو کولا رکھو یہاں پر میزر کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر سیمپلی ایک نیچے ایک مارک لگانا ہے اس طریقے سے اب اس کے بعد میں آپ کو اس سائیڈ میں جہاں پر آپ کا بکرم جڑا ہوا ہے اب یہاں پہ آپ کو تین انچ کا ایسے مارک لگانا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو سیمپلی یہاں پہ اس طرح ہی ایک شیپ ایسے دی دی نی ہیں اس شیپ کا جو سائز ہے آپ یہاں پہ ¥ انچ لکھ سکتے ہیں اس Celia چھوڑائی میں اس کے بعد میں جو بھی آپ کا کولا کا سائز ہے آپ کو یہاں پہ نہ پٹو جتنا بھی آپ نے کولا نہ پہ سات دین چھو ساڑھے سات ہو آٹھ ہو جو بھی نہ پہ آپ کو یہاں پہ اتنا ہی نشان لگانا ہے مارک لگانے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ ایسی گلائے کی شیپ دینی ہے اور کولر کی چڑھا یہاں پہ قریب قریب آپ یہاں پہ اس میں ایک انچ رکھئے ایسے نشان لگا گیا ہے اب ہم اس کو کٹنگ کریں گے جیسا مارک ایسی کٹنگ دوستو اگر آپ اپنی کام کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں اور آپ کو کوئی کام کرنا نہیں آتا اور آپ کو یا پھر اپنی فیملی کو پیسوں کے طور پر فیننچلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں دوستو آپ کو سلائی سیکھنا چاہیے کیونہ سلائی ایک ایسا کام ہے جو کہ بہت کم سمیے میں بہت ایسا طریقے سے آپ سیکھ جاؤ گے اور سیکھ کر آپ نے یہ بہت زیادہ پیسے بھی کما سکتے ہیں دوستو اگر آپ ہم سے سلائی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ماری آن لائن ورس اپ کلاس جوئن کرنی چاہیے نیچے دیس نمبر پہ آپ میں میسج کی دیئے اور ہماری کلاس میں جوئن ہو جائیے ہماری کلاس میں جوئن ہونے کا جو چارج ہمارا پورا جو کورس کا پورا فیس ہے وہ صرف اور صرف دو ہزار روپے ہے سلائی کو ایسے نکال دے گی یہ آپ کا کولا یہاں پہ کٹنگ ہو چکا ہے اور ہم یہاں پہ لیں گے اپنا ایک کپڑا یہاں پہ ہم نے ایک کپڑا لیا ہوا پہلے سے ہی آپ چاہیں تو کسی میچنگ کپڑے میں اس کو لگا سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ کورتی کپڑا لیا ہے لیکن باقی آپ کی چوئیس ہے آپ یہاں پہ چاہے میچنگ میں لگائے چاہے کیسے بھی لگائے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو کپڑے ہیں ہم اپنا پہلے ایک کپڑا لی لیتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی چپکنے والی بکڑا میں تو آپ یہاں پہ اس کو پریسے چپکا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی چپکنے والی بکڑا نہیں ہے تو آپ اپنے بکڑا کو ایسے رکھئے یہاں پر پہلے ایک کچھ سیاہ لگائیے تاکہ آپ کا کولر کپڑے میں جھڑ جائے اس سلائی کو ہم بعد میں نکال لیں گے لیکن چپکنے والی بکڑا میں میں آپ کو اس طرح کی سلائی نہیں لگانی پڑتی اب ہم یہاں پر اس کو نیچے سے کپڑے کو فولڈ کریں گے اور یہاں پر کوارٹر انچ کا دباؤ لگا کر ایک سیدھی سلائی سوری ایک بارک سیاہ لگائیں گے سیاہ لگانے کے بعد میں آپ کو ایکسٹر کپڑا اسے کٹنگ کر دینا ہے اب ہم یہاں پر دوسرا کپڑا لیں گے دوسرے کپڑے پر اس کو رکھیں گے اس طریقے سے اور اب آپ کو اپنے کولر کی شیپ کے حساب سے اوپر یہاں پر پورے کولرم سیاہ لگانی ہے پھر اوپر سے ایکسٹر کپڑا کٹنگ کر کے کولر کو پلٹ دینا ہے بہت احسن طریقہ ہے تو یہ ہم نے سلائی لگا کر کپڑا کٹنگ کر دیا ہے اور اس میں آپ کا جو بچہ ہوا کپڑا ہے بچہ میں کپڑے میں بھی آپ کو یہاں پر چھوٹے چھوٹے کٹ ایسے لگا دینا ہے دھیان دے صرف کپڑا کٹنا ہے جو سلائی آپ نے لگائی ہے سلائی آپ کو نہیں کٹنی اب ہم اس کو ایسے پلٹ دیں گے پلٹ کے اب آپ یہاں پر ایسے ایک سلائی او لگا لیجی جو کی بعد میں نکال دیں گے یہ بھی ایک کچھ سلائی ہے آپ چاہے تو یہاں پر سلائی نہ لگا کے اس میں پریس بھی کر سکتے ہیں اس کا مین مقصہ صرف یہ ہے کہ آپ کا کپڑا یہاں پر جمع رہے اب آپ کو نیچے سے جتنا بھی آپ کا ایکسٹرا کپڑا ہے آپ کو یہاں پر صرف کولر کے برابر میں کوارٹر انچ کپڑا چھوڑ کے باقی پورے کپڑے کو اس پرکار سے کٹ دینا ہے دیکھیں آپ کا کولر تیار ہو چکا ہے جب بھی آپ کولر کو اٹیش کریں گے تو اکثر کیا ہوتا ہے جب کچھ لوگ کولر کا اٹیش کرتے تو ان کا ایک سائیڈ کولر کا تھوڑا لنبا ہو جاتا ہے دوس偏 دوسرہ سائیڈ یہاں پہ تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ کولر لگاتے وقت اکثر لوگ اپنے کسی ایک کپڑے کو ایک سائیڈ کو تھوڑا کھیچ کے لگاتے ہیں ایک کپڑا کھچی جائے گا دوسرا کپڑا نہیں کھچی جائے گا تو اس طریقے سے آپ کا کوالا ایک سائیڈ سے بڑا ہو جاتا ہے اور دوسرا سائیڈ سے تو چھوٹا ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو دھیان رکھنا ہے ہمیشہ کبھی بھی آپ کو کوئی سیل سائیڈ کو کھچنا نہیں ہے بینہ کھچیں اس کو لگانا ہے اب یہاں پر اس میں لگائیں گے لگو اس سے پہلے جو آپ کا اوپا یہاں پر جو جوائنٹ ہوتا ہے اس جوائنٹ کو آپ یہاں پر ہلکا سا ایسے کٹنگ کر دیجئے تاکہ بعد میں اس میں کھچاؤں نہ بنیں دونوں سائیڈ سے ایسا کر دیجئے اب یہاں پر ہمارا پورا کوالا میں یہ کپڑا ہے آپ کو اتنا ہی دباؤ لینا ہے اپنے پورے ہلے میں اس کو ایسا رکھیں گے اور اس کو بینہ کپڑا کھچیں آہستہ آہستہ سرے لگانا شروع کریں گے دھیان دیں سائیڈ لگاتے وقت آپ کا جو کولر ہے کولر نہیں دھمنا چاہیے صرف آپ کا نیچے والا کپڑا دھمنا جائیے ٹھیک ہے نا اس بات کا آپ کو بہت دھیان لکھنا ہے کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے لوگ سائیڈ لگاتے وقت اپنے کولر پر سائیڈ لگا دیتے ہیں اور یہاں سے بند ہو جاتا ہے اگر آپ کو ایسے سرے لگانے دکت آتی ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کولر کو ایسے الگ کر لیجی اور صرف کپڑے کو ایسے رکھ کے تب سرے لگائیے اسے لگانے کے بعد اب جو آپ کے یہاں پر جوئنٹ بنا ہے اس جوئنٹ کو آپ ایسے اندر کیجئے اور کولر کے کنیارے پر آپ یہاں پر ایک سرے لگائیے اب آپ کا کولر یہاں پر اچھے سے اٹیچ ہو چکا ہے موسیقی تو دیکھیں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم نے آپ کو کولر کو لگانا بتا دے کس پرکا سے آپ بہت ہی ایزلی اپنے راؤنڈ کولر کو اپنی نیک میں لگا سکتے ہیں اور ساتھ ہی اگر آپ کو کولر والی کورتی کٹنگ کرنا بھی نہیں آتا تو ہم نے اس نیچے ڈسکرپچن میں آپ کو کولر والی کورتی کا لنک بھی دیا ہوا ہے جہاں پر ہم نے آپ کو سمپلی ایک کولر والی کورتی کٹنگ کرنا بتا ہوا ہے تو یہاں پہ آکے ہمارا ویڈیو پورا ہوتا ہے آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا یہ سب آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی اگر آپ کو کوئی سوال ہے آپ ہمیں سوال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے فیسٹوک پیج کو بھی فالو نہیں کیا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں ہم نے آپ کو فیسٹوک پیج کا لنک بھی دیا ہوا ہے وہاں سے جا کے آپ ہمارے فیسٹوک پیج کو فالو کیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے دوستو چھلتے ہیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی تھینکیو اینڈ دوستو اگر آپ اپنی کام کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں اور آپ کو کوئی کام کرنا نہیں آتا اور آپ اپنی آپ کو یا پھر اپنی فیملی کو پیسوں کے طور پر فائننشلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں دوستو آپ کو سلائی سیکھنا چاہیے کیونکہ سلائی ایک ایسا کام ہے جو کہ بہت کم سمعے میں بہت ایسا طریقے سے آپ سیکھ جاؤگے اور سیکھ کر آپ نے یہ بہت زیادہ پیسے بھی کما سکتے ہیں دوستو اگر آپ ہم سے سلائی سکنا چاہتے ہیں تو آپ کو ماری آن لائن ویڈس اپ کلاس جوئن کرنی چاہیے نیچے دی اس نمبر پہ آپ میں میسج کیجئے اور ہماری کلاس میں جوئن ہو جائیے ہماری کلاس میں جوئن ہونے کا جو چارج ہمارے پورا جو کورس کا پورا فیس ہے وہ صرف اور صرف دو ہزار روپے ہے